موسیقی 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 ویٹی آر اور رامچرن نظر آنے والے ہیں ان کے ساتھ بولیوڈ کے بھو جاؤ پر صرف یعنی اجائے دیکن اور گنگو بھائی کاتھیا بھائی کی گنگو بھائی یعنی آلیا بھائی بھائی بھی نظر آنے والے ہیں سب ہی ایکٹرز اس پنگ کی اوفرائن پروموشن میں جوٹ گئے ہیں حالانکہ فلم آدھیے سال ساتھ جتوری کو ریلیز ہوگی لیکن اس کی اوفرائن پروموشن ایوٹس ابھی سے شروع ہو گئے ہیں نمشکار دوستو سوادھو تے آگ سب ہی کب آلی بھائی سٹوڈیوز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست شوٹی اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے سرازم آلی کی اپکومنگ فلم آر 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 کے بارے میں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ آفرائن پروموشنز وہ ہوتے ہیں جب کوئی فلم کی ٹیم کسی ریالٹی شو یا کومیڈی شو پر جا کر اپنی فلم کو پروموٹ کرتی ہے اور اس کا سب سے چھو ایکزامپل ہے دک کپل شرما شو اس کے علاوہ فلم کی ٹیم کئی میڈیا انٹرارکشنز بھی کر دی ہے اسی ایک میڈیا انٹرارکشنز میں ایسے سرازم آلی نے آر 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 کے پروموشن کے دوران آر 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 کا ایک ڈائیلوگ ریل کیا ہے جو سننے میں کافی پاورفل اور مینکفل لگ رہا ہے اور یہ ڈائیلوگ تھا اس ڈائیلوگ کو پڑھ کر شروع میں تھوڑا کنفیوزن ہوا پھر دوستوں اور آس پاس کے لوگوں سے خوجبین کر کے پتا چلا کہ یہ شلوک سنسریت میں لکھا گیا ہے جو سننے میں کافی بھاری بھرکم لگ رہا ہے بتا دے کہ اس شلوک کو مہابھارت کے اس پارٹ سے رہا گیا ہے جب ارجن اور ان کی چار بھائی اپنوں کے خلاف شستر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ارکھ ہے کہ یود آنے پر جو نڈر کھڑے رہتے ہیں ان کی ہی وشال جیت ہوتی ہے حالانکہ مہابھارت میں اس کا مطلب تھا کہ یود آنے پر شستر اپنا راستہ خوج لیتے ہیں اور جیت تب نشچت ہوتی ہے تب لڑائی ادھرم کے خلاف ہوتی ہیں لیکن شلوک کو یوز کرتے ہوئے رانچہ مولی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف بھاپ یہ سیٹ کے لیے بلکہ شاندار ڈائیلوگ بازی میں بھی بے مثال ہے اس ڈائیلوگ کو سن کر ہمارا یہ پکا نمال ہے کہ یہ ایک پاوپکٹ ایکشن سین کا پاتھ ہے اب بس یہ پتہ کرنا بات ہی ہے کہ اس ڈائیلوگ کو رانچرن یا جونئر انٹی آر میں کس کے دوارہ بولا جائے گا جو بھی اس کو بولے گا باقی ہوتھ ان کی آن بان شان ہونے والا ہے رانچہ مولی نے اس ڈائیلوگ کو لیگ کر کے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ان کا مقابلہ فلم میکنگ میں ہوئے نہیں کر سکتا یہ ڈائیلوگ فلم کو کافی اچھا ایتیہاسک بیکگراؤن دیتا ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ یہ ڈائیلوگ جانے مانے رائٹر برا سائن مادھب نے فلم میں دیا ہے جو تیلیو سنما کے جانے مانے رائٹر ہے جنہیں آر 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 بھی رانچہ مولی کے ساتھ اس ڈائیلوگ رائٹر کام کرنے کا موقع ملا یہ کمسی راجنوالی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیکھ رہے تھے آپ کو یہ ڈائیلوگ سنکر کیسا لگے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب پہ خوش رہیے سیف رہیے اور جاتے جاتے کیجئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مدبور نہ کیونکہ آپ کو اسی چینل پر ملیں گے آپ کے منپسندیدہ ستاروں سے جڑی ہوئی ہر منپسند خبر